بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کرے سب ٹھیک تھاکو آج میں نے شربت کی ویڈیو لگائی ہے نئی اور اس کو اچھے سے واشٹام بھی دینا ہے اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے آج شام کو یکم حرم ہے اور اسلامی میں نئے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سب کو نیا سال مبارک ہو اور ساتھ میں اللہ کرے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں آپ لوگ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں اور میمی آپ کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہوں سب کے گھر جاتی ہوں اور سب کی ویڈیو آج کرتی ہوں تقریباً اچھے سے اور آپ لوگوں نے بھی مجھے اچھے سے ٹائم دینا ہے اور ساتھ میں اچھے اچھے کومنٹس بھی کرنے ہیں آپ بڑے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ بڑی مہرم کی ہے ویڈیو تو مہرم آگے سے شروع ہونے والے گرمی بھی بہت ساخت ہے میں نے تھنڈا سا شربت بنایا ہے پہلے میں نے گھوڑ ڈال کے اس کو اچھے سے وہ براؤن والا گھوڑ تھا نا شکر بھی نہیں تھی ایک تو وائٹ شکر ہوتی ہے ایک براؤن ہوتی ہے میں نے جو براؤن والا گھوڑ ہے وہ لیا ہے اس سے اچھے سے میں نے پانی میں ڈال کے مکس کر لیا ہے اور میں نے بلیک سیٹ ایک ساڑ بول میں ڈال دی ہیں اور یہ پنک سیٹ ہیں یہ دونوں میں نے اچھے سے بھگو کے رکھ لیے ہیں اور بلیک جو ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے تو احمد اللہ کا ہیٹ ہنڈا ہے اور اس کے ساتھ یہ گرمی میں یہ جو براؤن ہے دوسرے بائٹ پیالے میں دونوں میں نے اس لیے رکھیں کہ جس کو میدے کی گرمی ہو اور میدے کی کوئی بھی شکایت ہو تو یہ جو براؤن والے سیٹ ہیں یہ آپ ضرور گرمی میں استعمال کریں اور تھوڑا سا اس میں گنکتیرہ بھی ڈال رہے ہیں تو میدے کے لیے سب سے بیسٹ ہیں تو دخملنگا تو آپ کو بتا ہے ویسے بھی ہر شربت میں ہم لوگ ڈالتے ہیں رمضان میں گرمیوں میں تو یہ جو پنک سیٹ ہیں یہ کم استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ پنک سیٹ بھی استعمال کرنے ہیں میدے کے لیے جگر کے لیے جگر میں جس کے گرمیوں اس کے لیے بہت ہی بہترین ہیں یہ جرکان وغیرہ پیلیے وغیرہ جس کو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی زبرداست ہے آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے تقریباً دس منٹ آج کل تو گرمی ہے پانچ چھ منٹ میں یہ اچھے بڑے بڑے موٹے موٹے پھول جاتے ہیں تو رات میں اگر اس کو ڈال کے چھوڑ دیں تو صبح نہ رنے پیٹ پیئیں تو پھر بھی سب سے بیسٹ ہے میٹھے کے بغیر جن لوگوں کو شگر ہے وہ میٹھا نہ ڈالیں وہ خالی لے لیں ان کے لیے بھی زبرداست ہے تو آپ نے ضرور بنانی ہے یہ شربت اور ضرور پینی ہے اور مجھے بھی کومٹس کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ہم ہائر گرمی بناتے ہیں پیتے رہتے ہیں تو میں نے دو تین بار بنائی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی تس بار میں نے بنایا آئی تو میں نے کہا چلو آگے سے مہرم آ رہا ہے تو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں ویڈیو بنا کے ڈال لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے ٹائم دینا ہے اور کومٹس کرنے ہیں اور میرے لئے دعا بھی کرنی ہے کہ ہم سب جو کام کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں یہ اچھے سے چل جائے اور اچھے سے کوئی ویڈیو ہماری وائرل ہو جائے اور ہمیں بھی کوئی ہمارا نظام بھی کوئی اچھے سے چلے تو یہ میں دو گلاس میں نے لے لیے ہیں ایک میں میں بلیک سیس ڈالوں گی تقریباً بھر بھر کے نیچے میں نے برف ڈالی ہے اور اوپر سے بلیک سیس ڈال دی ہیں اور اب یہ میں نے گوڑ کا یہ جو پانی بنایا ہے میں نے یہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے برف تھوڑی کم ڈالی ہے آپ لوگ اگر زیادہ پیتے ہیں تو آپ زیادہ برف ڈال لیں یہ بڑی تھنڈی اور اچھی شربت ہے آپ لوگ ضرور بنا کے پیئیں ہم لوگ آج کل ہر گھر میں دوائی وغیرہ کھاتے رہتے ہیں تو میدے میں ہر کسی کے جلن ہوتی ہے ان کے لیے بھی بڑی زبردست ہے یہ جو پینک سیٹ جو میں نے ڈالے ہیں لے دا وائٹ بول میں وہ جو ہیں نیچے چلے جاتے ہیں اوپر کام رہتے ہیں یہ جو بلیک سیٹ ہیں یہ تو خملنگا تو آپ کا بتا ہے یہ پورے پانی میں بھیگتا رہتا ہے دردراتا جاتا رہتا ہے تو یہ جو پینک والے ہیں یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں پر پینے کے لیے گرمیوں میں سب سے یہ بیسٹ ہیں میدے کے جگر کی گرمی کے لیے زبردست ہیں تو آپ لوگوں نے یہ پینک سیٹ بھی ضرور استعمال کریں تو خملنگا تو ہر گرمے ہر کوئی استعمال کرتے ہیں پینک سیٹ بھی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈال لیں گنکتیرہ جو کہ وہ تھوڑا سا ڈال رہے ہیں تو میدے کی گرمی کے لیے سب سے بیسٹ ہے آپ ضرور بنائیں پینے اور مجھے بھی بتائیں آپ لوگوں کو کیسے لگے اور جو گھڑ والی ہے گھڑ بھی آپ کو پتہ ہے جو چینی ہیں ہم لوگ پیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے یہ جو گھڑ ہے یہ تھنڈا ہے یہ میدے کے لیے اچھے تھوڑا سا میرے نمک بھی ڈال آئے آپ لوگ بھی ضرور ڈالیں بلیک نیمو کے اس کے ذائع کا ٹیسٹ ہی بڑا زبرداست آتے اور آپ کو پتہ ہے یہ سامن کا مہینہ ہے آگے سے پسینہ بہت زیادہ آتے تو نمک کیات بھی پورے ہو جاتے ہیں جس کے بی پی ہے جن کو وہ نہ ڈالیں ان کو میں یہ بالکل ہی نہیں بولوں گی کہ آپ نمک ڈالیں کیونکہ بی پی والے ہاتھ بلے نہ ڈالیں تو بی پی کے بغیر والے جو ہیں وہ خوب بلیک نمک ڈال کے ضرور پیئیں ضرور استعمال کریں اور مجھے بھی ضرور فیلڈ بیک ضرور دے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی ماشاءاللہ میں ہر دن یہ بناتی رہتی ہوں پیتی ہوں میں نے کہا جو نہیں آنے والے بچی ہیں ان کے لیے زبردست سیٹ رینگ ہے گو پینگ یہ اچھی لگے گی یہ ہم لوگ پیپسی کوک وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس سے تو یہ بیسٹ ہے اس کے نقصان اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے موسیقی